السلام علیکم دوستو پوری دنیا میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم چھوٹی پیاری میملز جانوے کے ذریعے ہمارے پاس لائے جانے والی چوکلٹ کی کسیر مقدار میں استعمال کرتے ہیں ایستر کی خوشی اور غاز کافی وقتوں سے ہوتا ہے جب طویل تھنڈا یورپی سردیوں کا اختتام ہوتا ہے ایستر دنیا مرک کے منتعدد لوگوں کے لیے بھی مذہبی اہمیت کا حامل ہے جو جمع ہوتے ہیں مسیح کی موت اور قیامت کو منانے کے لیے سالوں کے دوران کافر اور مسیح تقریبات پر دعش اور تجرید کے مشترکہ موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے تھے پوری ایستر میں ایستر کی بہت سی روایت عام ہیں جیسے ایستر انڈے کا شکار ایستر بون پریڈ اور کمبہ دوستوں کی محفل جو منانے کی دعوت دیتے ہیں کرزے کا اختتام تاہم کچھ حیرت انگیز روایت ہیں جو آج بھی جاری ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا یہاں تاکہ ہماری جدید ترین ایستر سرگرمیوں کی کچھ دلچشپ شروعات ہے ایستر اتوار کے دن دن دنیاں بڑھ میں لاکھوں چوکلٹ انڈے کھائی جاتے ہیں سپر مارکٹ کی شیلز ہر شکل سائز اور مختلف قسم کے ایستر کے انڈوں کے ساتھ کھڑی ہیں تاہم یہ تجارتی چوکلٹ انڈے صرف نسبتر مختصر وقت کے لیے مقبول رہے ہیں چرچ کی بہت سی دوایت میں انڈے ایستر سے پہلے ہفتے کے دوران نہیں کھائے جا سکتے رونی وستہ کے دور تک ایستر اتوار کے روز لینٹن کے روزہ رکھنے کے بعد انڈے جمع کر کے سجائے گئے تھے انیسویں صدی کے دوران کینڈی اور چوکلٹ کی تھائی دینے کے لیے انڈوں کے سائز کے تانے بانے اور پارسل تیار کیے گئے تھے انڈوں کے سائز والے کھلونے تیار کیے گئے تھے تاکہ بچوں کے لیے تہائی ہو اس کے دوران فرانسیسی اور جرمن مٹھائیوں نے انڈے کے سائز کی چوکلٹ تیار کرنے شروع کر دی وہ ابتدائی طور پر تھوز تھے جو کڑوے دار چوکلٹ سے بڑی تھے اس میں کچھ فقت لگا پھر انہوں نے چوکلٹ کو اپنے کھوکلی انڈوں میں ڈھالنے کا فن کمان کر لیا جو آج عام ہے پوری دنیا میں ایستر خرگوش نظر آنا شروع ہو گئے ایستر اتوار کے دن بچے جاگے گے جو شکروں سے ملوم کریں گے کہ چوکلٹ خرگوش کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس پر اثرار خرگوش کا سہرہ بہت سے مغربی ثقافتوں میں بچوں کے لیے ایستر انڈے لانے کا سہرہ ہے لیکن ایستر خرگوش کی اصل واضح نہیں ہے اکثر موسم بھار کو منانے کے لیے یورپ بڑھ میں بروائیتی زرخیزی کے تہواروں میں شامل ہوتے تھے وہ کرون وستہ کے بہت سے فنپارہ اور مذہبی متون میں بھی دیکھی جا سکتی ہے لیپریڈ خاص طور پر مفید نسل دینے والے ہیں لہٰذا وہ زرخیزی اور پرلے جرم کی ایک بہت بڑی علامت ہے لہٰذا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ بھار کے بہت سے تہواروں میں یہ مرکزی موضوع تھے رنگوں کے انڈوں کی فرامی ہیر نے دراصل ستارویں صدی کی جرمن لوگ کہانیوں کا ایک حصہ تھا جب ایک جرمن مضمون نگار نے ایسٹر انڈے لانے کے ہیرے کے سور کا ذکر کیا تھا جرمن ترقی نے وطن اپنے روایتی ایسٹر ہیرز کو اپنے ساتھ لے آئے یہ آخر کا جدید دور کے ایسٹر وری میں تبدیل ہوا جس نے اندیسویں صدی کے دوران تجارتی چوکلٹ ایسٹر انڈوں کے لیے ایک مقبول مارکٹنگ طول کے طور پر کام کیا ایسٹر ہفتہ کے دوران دونیاں بڑھ کے سکول اور پری سکولیس سلانہ ایسٹر ہیڈ پریڈ کی موزبانی کرتے ہیں فیشن ایبر خواتین اپ جدید ترین ملیٹری دیزائن ایسٹر ہیڈ پریڈ کے لیے کتارے لگاتی ہیں ایسٹر اتوار کے روز چچ پیننے کے لیے نئی توپی بنانے کی دعایت ایسٹر بونٹس کی ابتدا سے ہے خواتین موسم بہار کا جشن بنائیں گی اپنی توپیوں کو پھولوں لیسوں اور ہیبنوں سے سجا کر پنجنم اور تجدید کی علامت کے طور پر منائیں گی تاہم ایسٹر بونٹس کی تصور کو 1933 تاک لوگوں کے ذہنوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا گیت کار ایلونگ برلنگ کی دن کو ایسٹر پریڈ کے ساتھ خواتین نے ان کے ایسٹر بونٹس میں پانچویں ایوینیو کے ساتھ مسیقی اور فلموں میں پیرڈنگ کے بارے میں شور گانا اور آج ایسٹر کی ٹوپی کو سجانے کا رواج ایسٹر کی لیڈ اپ میں ایک اندہ تفریحی سرگرمی ہے ایسٹر خرگوش فرانس نہیں جاتا فرانس میں بچوں نے ایسٹر سمان ایسٹر بیل سے وصول کیا ہے یہ روایت قطر کیتلک تعلیمات پر ممنی ہے جہاں مقدس جمعیرات اور ایسٹر اتوار کا ممین کسی چرچ کی گھنٹیاں نہیں بجنے پڑتی بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پوپ کی برکت کے لیے روم کی طرف گھنٹیاں اٹھ جاتی ہیں اور وہ انڈے اور دیگر سلوک لے کر ایسٹر سنڈے کو لوٹتی ہیں چاکلٹ کا علاج دنیا کے دوسرے بہت سارے ممالک کی طرف ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ ایسٹر انڈے کا روایتی شکار ہے تاہم یہ ایسٹر بیلز ہے ایسٹر بڑی نہیں جو انڈوں سے بغات کا کچھرہ کرنے کے ذمہ دار ہیں سویس ایسٹر کی روایات چاکلٹ کے انڈے دینے والے خرگوش سے تھوڑی زیادہ قابل فخر ملوم ہوتی ہیں ایسٹر کوکو انڈے دینے کا ذمہ دار ہے جو بچے ایسٹر کی صبح جمع کرتے ہیں انڈہ دینے والا پریندہ صرف تھوڑا سا زیادہ قابل اٹماعت لگتا ہے سویس روایات میں کوئل انڈہ نہ صرف موسم بھار کی علامت ہیں بلکہ یہ بھی خیال کی جاتا ہے کہ کوئل طویل عرصے سے اچھی قسمت لائے گا فرانسیس حرد کے قریب کے علاقوں میں ایسٹر بیلز کی فرانسیسی روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے کہ وہ روم میں برکت سے واپس جاتے ہوئے انڈے چھوڑ رہے ہیں سویسر لینڈ میں ایسٹر اپنے پروسیوں کو روٹی شراب اور پنیر کے تھائیو دینے کا بھی وقت ہے سکینڈینیوین رومالک میں ایسٹر وہ وقت ہوتا ہے جب موسم سرما کے سیاہ دن بالآخر بلاند ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک بار پھر دھوب میں نکل سکتے ہیں سویڈیش لوگ داستان کے مطابق ایسٹر جمعیرات کے روز چڑیل شیطان سے ملنے کے لیے ایک پہاڑ پر اڑ جاتی ہے فنلینڈ اور ناروک کے کچھ حصوں میں بچوں کو روایتی طور پر رنگے ہوئے چہروں کے ساتھ ہیڈ سکارف میں جادو کرنی کا لباس پہننا پروس کے آس پاس گر گر جا کر پروسیوں سے میٹھی بٹھائیاں مانگنا پڑتا ہے ان کی جرمن ہمسایہ ممالی کی طرح موسم سلمہ کے اختتام پر خوشی منانے کے لیے مون فائرسک سکینڈینیوین ایسٹر کی تقریبات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے موسیقی